نمسکار دوستو آج پانچ سپتمبر دو جار تیس دن منگلوار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی اجادبور منڈی میں آج کا نمبو کا کیا بجار چلا نمبو کی منڈی میں کتنی گاڑی آئی آج کے کیا کچھ بجار چلے اور ادرک کا بجار بھی پائی صاحب کا جو بارہ منہیں نمبو کا اور ادرک کا کام ہے چلیے جانتے ہیں کبھی دن سے نمانت تھی کہ نمبو کا ادرک کے ریٹ بتا ہو بھی ایک دن تو بتا دو چلیے جان لیں گے آج کیا کچھ رپورٹ ہے منڈ مہیں ویسے بھولی تو لیں پر چلیے جان لیں گے ورن چود ریجی سے نمبو کے ادرک کے کیسے بجار چلے سر جی نمسکار جی بہو جی کتنی گاڑیاں رہی نمبو کی ادرک کی بڑی سبسو ریجی لوگ بہت کومنٹ کر رہی بھی کس تو بتاؤ کیا ریٹ چل رہی دلی اجادبور منڈی میں دیکھو آج نمبو ہے ٹوٹل دس گاری جس میں تین ہے اکولا ڈشٹک کا اور تین ہے شریگونڈا کا یہ ہو گیا چھے اور تین ہو گیا ادھر راجستان جو بیانہ سائٹ بیانہ ہے اس سائٹ کا تین راجستان کا چطور کا جھانسی کا بھپال کا یہ سارے ملا کے تین چار گاری ہو جائے گا کچھ ریل سے بھی آج کل مال آتے ہیں تو بجار ابھی جو راجستان کا نمبو ہے چھوٹے چھوٹے ٹیمپو میں کسان لے کے آتے ہیں بجار ہے بیس روپے کلو سے ستر روپے کلو کا بیس روپے سے ستر روپے کلو کا بڑا بار یہ جمین اسمان کنٹر ہوگا اس میں جیسے کاٹا ہے کاٹے کا چتری والا آج کل جو راجستانی نمبو ہے جیسے یہ بتاؤ جی یہ کس رینج کیا جی یہ نمبو ہے اکولا کا اکولا کا اچھا جی ان کے کیا بجار چل رہے ہیں ایسے نمبو کا چار سو پانچ سو کٹے کا جی ہے اور وزن جیس کٹے میں اچھا جی اچھا تو بیس روپے کلو سے لے کر اور چاریس روپے کلو تک کا ستر روپے کلو تک کا ریٹ ہے تو کافی کومنٹ آ رہے ہیں جیسے میں یہاں سے ہر روز ٹپتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس جہاں ہر روز کئی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی پیچھے تین چار دن سے آپ کے پاس بھی گاڑیاں نہیں آیا مال کھو گئے ابھی جو یہ جو مہنہ ہے پورا جو شاون کا مطلب آٹھما مہنہ نومہ مہنہ دسما مہنہ یہ دیر دو مہنے کا تین مہنے کا جو ایوریج ہے دسما مہنہ میں بڑھ جائے گا نومہ مہنہ لاشٹ ہوتے ہوتے مال بڑھ جائے گا ابھی یہ جو مال ہے نے یہ لوکل مال پہ ڈیپینڈ ہے جیسے یہاں سے چھ سات گھنٹے کا راستہ ہے راجستان کا وہاں سے مال آ جاتے بہوپال کا چوبیس گھنٹے میں مال آ جاتے موکھ بیجاپور ہے وہاں پہ خودی تیج ہے بجار ابھی جو گجرات ہے کچھ آرہا ہے مال لہن وہاں لوکل مارکٹ بھی پانچ کرو گجرات کے لوگ بھی نمبو کھاتے ہیں وہاں بھی نمبو کا بجار پچاس سے ساٹھ روپے کلو کا ہو گیا ہے مہی پری جی وہی پہ اس لیے بجار کا تیجی کا کوئی ابھی مطلب ڈاؤن ہونے کا کوئی رک نہیں ہے اب بھوپس میں بھی کسان بھائی سے مجھے سے کہ ابھی آندر پردیس میں یا تلگانہ میں کل ہی بات ہوا تھا باریس کب ہونے کے کارن وہاں پہ مال جو ہے کم لگا ہے اور اس کے کارن سے جو ہے بجار میں آنے والا بجار تیجی رہے گا ایسا محسوس کر رہا ہوں اچھا جی اچھا تو ابھی بجار یعنی مال کمی آئیں گے لگتا رہا ان دنوں میں ہر سال ہوتا ہے جی ایسا بجار ہاں یہ ڈیر دو مہنے کا بیجاپورا کم ہو گیا ہے یہ ڈیر میں نے ہر سال کل پرسوں کے ہر ویڈیو میں کومنٹ آرے ہر ویڈیو میں کومنٹ آرے اور میں یہاں سے آپ کی گاڑییں دیکھتا ہوں گاڑی یہ نہیں ہے گاڑی یہ نہیں ہے سارے کھالی بیٹھے یہ تو ہے تھوڑا تھوڑا بھی مال 200 300 کٹ تھا اکولا کا بھگ گیا سوڑی شریغونڈا آنا ہے بھگ جائے گا ملو 100 مال ہے تو بیچنے میں پتا نہیں چلتا اچھا جی بیس تیس گاڑی آجائے تو اپنے آپ گاڑی دیکھیں گے بھرا ہو ہے سارے ملو ابھی بھرا ٹرک نہیں آتا مطلب سو کریٹ لے مطلب 3 ٹن مال لے کے آتے آج ٹھا لیکن ہم ہم خود گاؤں کے رہنے والے بیہار کے پریشت بھومی سے آتے میرے گاؤں میں خود دھان لگتا ہے مکہ لگتا ہے جب میں سہر آتا ہو جیسے لگتا میں نردائی ہو گیا ہو نردائی کا مطلب یہ ہے جیسے ابھی دیکھو ٹماٹر تھوڑا سا ریٹ ہیماشل کا نکلا تھوڑا ریٹ تیز ہو گیا تو لوگ کہتا ہے ٹماٹر آب وہی ٹماٹر جو ہے کوئی نہیں پوچھ رہا 20 روپے گلو ٹھارہ روپے گلو پاندرہ گلو 20 روپے گلو ابھی نمبو آپ نے دیکھا ہوگا آج سے ایک مہنے پہلے 20 25 روپے گلو تھا ہم مطلب سرکار فصل لگانے کے لئے نہیں جاتا ہے جو ہمارا جمین تھا پہلے جمین جو ہمارے لوگ نے دادا جی نے پانچ جار روپے جمین لے لیا آج 50 سالم جمین کا ریٹ ہو گیا 4 کروڑ روپے 1 لاک روپے مال 50 جمین لے جی تین کروڑ رکھا جی جی پرانے سامنے دکان لی تھی 35 25 دکان لیا تھا دکان ہے تین کروڑ روپے لیکن 35 45 سال میں سب کو کما ٹر یا دال یا مطلب گیو سب کو چاہیے سستا پھر کسان کا سودہ سستا چاہیے آرے بھائی آپ پرہائی پھری مانگو اچھی بات سواست پھری مانگو اچھی بات کما کے کھاؤ یہ اچھی بات ہے لیکن آپ ہر وقت سب سیڈی کے جندگی جینا چاہتے بھائی ایسے کیسے چلے گا آپ بھی کھڑے ہو جاؤ آپ کا ہی دیس ہے بھائی کسی اور کا دیس نہیں ہے کچھ نیتا اپنا دکان چلا رہے لیکن پرستی بدل رہے میں تو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں راج نیتی کرنے سینکڑ مددی پر کسانوں کے مال کے اوپر کبھی راج نیتی نہ کرو جانتا ہی نہیں کیسے لگا جاتا ہے مرچی اس ہوتا ایسے مرچی لگا جاتا پیدا ہوتا ہے تو کیا مطلب دیش کو چلائے گا اور ایک بار سندرتا کا کمپیٹیشن ہونا چاہیے اپنے دیش آپ کے مادیم سے آگرہ کروں گا یہ موقع ہے ستر سال میں 65 سال سال انہوں نے چلایا دیش کو 65 سال سال ابھی موڈی جی نے چلایا جس میں 2 سال کھائی گیا ہے اور بھائی ایک بار اور مندر اندر موڈی کو ٹائم دو پھر دیکھو آج ہم چاند پہ گئے پھر سورج پہ جائیں گے لیکن یہ جات کا گھول ہے میں بیہار سے آتا ہوں اور بڑا درباگ گئے جو ہمارے گاؤں کے لوگ جو آج سے 50 بکری بانتے اتنے جگہ میں ہمارے لوگ بیہار کے لوگ جگیوں میں رہتے نہ نیتا کو پکڑ جو جات کا راج نیتی کرتا ہے جات واری راج نیتی سب سے گندی جی ہمارے بیہار کو کھا گیا جات بیہار کو خاص کر کے کھا گیا جات یو پی تو صدرہ ہے جات سے نکلا ہے یوگی آیا ہے جو چلا ہے جی بیواری لو یہاں کا جگی میں دیکھنے کے لیے مہاراشت پہنچو نا آپ کا ہی بندہ ہے دردر کا ٹھوکر وہ کھا رہا ہے سامپ بھی اپنا بل نہیں چھوڑتا ہاں جی لیکن کیا کہے یہاں تو میں ایم پی بن جاؤں گا تو ساتھ پست کے لیے جمع کروں گا ایمیلے بن جاؤں گا تو اپنا کالر کھڑا کر کے پچیس کار لے کے پیچھے پیچھے گھوم گا تو اس بیماری سے نکلو بھائی کسان بھائی دیش کے متداتہ سممانت متداتہ ہی سممانت نیتا کو جنم دیتا بھیلہ نہیں کر سکتا لیکن جو 65 سال دیش چلا ہے اس کو جبباری لینا پڑے گا جو ہمارے لوگ دلی کے جھگیوں میں جتنے ورے میں گاؤں میں بکری بانتے اتنے ورے کمرے میں ہم دلی میں بیتیت اپنا جیون کرتے چاہے مہاراشت کے دھرتی پہ جو جگی ہے جس کو مطلب کہتے نا اپنا گھر جن بڑا مشکل سے چھوڑتا ہے گاؤں چھوڑا جیلا چھوڑا پھر راج چھوڑا بڑا مشکل سے چھوڑتے جمعواری لو نا ابھی نرندر موڈی ہے نا ہم لوگ پچاس سال آئے پتا جی آگے دلی جمعواری لو جھارکنڈ جھارکنڈ میں خنیج نکلا بھیکٹری لگا باہر کے راج میں وہ ہی لگا دیتے آپ اپنے آدمی کو کنٹرول کرتے سر جی وہ تو الگ بات چلی جو بھی راج نی تھی پر یہ جو آپ کے بیہار وڑے یوپی ہے نا جی میں صحیح میں بلکل بات بتاؤ یہ پوری دلی کی دلی اجازبور منڈی کی پورے چاندی چوک منڈی کی یہاں تک کی ہریانہ پنجاب کے کھیتوں کی یہ لائف لائن ہے یہ بیہار کے لوگ نہ یہاں پر نہ کھیتی کام مزدوری میں آخر بٹائیں یا کوئی بھی بند ہو جی نہ سیب لاد دیں نہ یہاں مکان بنائے سب سے زیادہ یہی ہے بیہار اور یوپی والے اور لائف لائن اور ان کو سب کو جنہ سب ان کو گلت باس سے بلاتے منڈی میں دیکھتا ہوں جیتنے بھی پنلے دار ریڈی والے ہیں کام کرنے والے ہیں ان کو ہمیسا گلت اس دیش کی جنت کو یہ ان رو ہے بھائی دیکھو آپ کا سممان تبھی ہے جب سرکار اچھا چھنوگے آپ اپنا مت جو ہے جتنا ایک پردان منتری کا مت کا value ہے ایک collector کا مت کا value ہے اس لوگ تنتر میں اتنا ہی ایک رکھ چلانے والے مت اپنے بچوں کے لئے اپنے آنے والے بھوست کے لئے اگر آپ رہن جگ ہوگے نا تو کیا کر لے گا پردان منتری آپ کا دیش پردائے گا جی چکر میں پڑھیں گے اور یہ ان کے کسانوں کے لئے روہیں گے بیٹ ماٹر تیج ہو گئے پرا کرتی ہے تین سال جب نمبو کا ریٹ تیج دو سال کی بات ہوگی سیاد وہ دیسو تین سور پر تک پہنچ گیا تا کرونا کال میں کیٹ نا سک دوائی نہیں پڑھا لوگ گھر سے نہیں نکلے ترائی امام تھا اس لئے رکھ 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 نہیں تھا پانی نہیں پرا اس لئے ریٹ تیج بھر گیا اب جو رکھ رکھ ہو ہے اچھا سیچ کسان کے سندے پہ کوئی سرکار ہے بی جی کوئی سی بھی ہو جی کسی کو بھی ان کے سو مان پہ کوئی بھی بیٹی کی سادھی بیٹا پڑھے گا لیکن دیکھو نا امسی ڈی کی نوکڑی کرتا تھا جو آدمی آج سے پچاس سال پہلے دو سو تین سو روپے تن خات تھا اب اس کا 75 ہز ہز ہو گیا میرے پتا جی بتاتے ہیں دس روپے روز پہ نوکڑی کرتے تھے میرے کو خوب یاد ہے آج پان سو روپے روز پلے داری اور نوکڑی پہ پندر ہز بیش دار پہ مہنا ہو گیا لیکن کل ملا کہ یہ لوگ اس ریپتی کو مطلب کس سے بھرے گا یہ صرف بسواث سے بھرے گا یعنی جب تب گاؤں میں آگئے تو سہنسا ہیں اور سہر میں آگئے تو نیردن ہو جائیں گے سوچ نیردن ہو جائیں گے سب کی جی بڑا دکھ لگتا ہے یہ میرا دیس نہیں ہے سب کا دیس ہے ہم لوگ کو آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں تو بھئے دیس بھرے گا لیکن دیس کو بھرانے والا مت داتا ہوتا ہے آپ چن لو جو آدمی جات پات کا راج نیردی کرتا ہے اس کو چھوڑنا مطلب سن آرہا چوہ بس کا راج بھاؤ جی ادرک کا کیسے بجار چلے جی ادرک منڈی ابھی نہیں پہنچا ہوں میں ابھی نیبو منڈی میں ہوں نیبو بھی کمی ہے سات بجے کا منڈی ہوتا ہے آٹ بجے کا مہین ادرک منڈی پہنچ کے ادرک ریٹ رہے جی پیچھلے سال سال ادرک ریٹ ملی 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 پیرا لگ جاتا ہے پسل اچھا نہیں ہوتا ہے تو بھئی کسان کا تو وہاں برا حال ہوتا ہے ایک اکر میں جب کرا لگتا ہے تو نکلتا ہے ڈیٹ ٹن دو ٹن اور کھیتی میں خرچہ ہے تین لاکھ روپے ایک اکر میں اس لیے برا مشکل ہوتا ہے جو جس میں دکھی ہے لیکن کسان کو ریٹ نہیں ملے گا اپنے بابو صاحب سے کہتا ہو بھائی آپ کی دن تو کوئی بھی چیز تیز نہیں رہتی کم ٹائم کے لیے رہی ملے ملے کوئی ایسا محسوس آرہ ہے جو جیسے سارے پارٹی ایک تراجو پر چر رہا ہے تو میں مطلب یہ دیکھ رہا ہوں کہیں دال مارکٹ سے مسالہ مارکٹ سے اور ان سامان جو روز ہو سار جیسے ہون ایسی چلتا رہے جب سے سریشتی بنی بارت چلتا ہے جی ڈان کاری دینے ساب جی مویل نمبر 98 00 9 28 00 موسیقی